بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام ولا رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابتہ الصدیقین الصادقین وبعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھ ستمبر کو برمنگم میں تکبیر ٹی وی پر میں علامہ غلام ربانی افغانی اور علامہ نصیر اللہ نخش بندی یہ دون علامہ برطانیہ میں رہتے ہیں ایک پروگرام میں شریک تھے اور ہم امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربو ولا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل ان کی عظیم شہادتوں اور فلسفہ شہادت پر گفتگو کر رہے تھے گفتگو کے دوران اچانک انکر نے کہا کہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے اور میں نے اس وقت اس سوال کا جواب دیا میری تمام گفتگو جو میں نے وہاں پر کی اس کو من وعن میرے فیس بک پیج پر آج پوست کیا جا رہا ہے اس پر بعض لوگوں نے بدنیتی سے غلط باتیں میری طرف منصوب کی میں ان سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں آج تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سوبہ سندھ کی مجلس شورہ کا اجلاس دار العلوم مجددیا نعیمیہ ملیر کراچی میں منعقد تھا اس کی صدارت اللامہ صاحب زادہ مفتی محمد جان نعیمی فرما رہے تھے میں نے اس میں یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کیا اور ہمارا اجمائی اور مسلمہ موقف وحی ہے جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہے اور جو شیخ الحدیث اللامہ غلام رسول سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہے اللامہ غلام رسول سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا یزید نے قتل کا برائے راست حکم دیا تھا یا نہیں اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے تفصیلی بحث شرع سعی مسلم میں موجود ہے میں نے یزید کو امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آوان و انصار ردوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت سے بری و ذمہ قرار نہیں دیا بلکہ وہ اس کے لیے بالاتفاق مسئول ہے اور آخرت میں بھی رہے گا جس کو فتوہ جاری کرنے کا شوق ہو وہ ضرور اپنا شوق پورا کرے لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھے کہ اختلاف اقوال میں اکابر امت کے نام بھی آتے ہیں اہل اہل سنت و جمعات کا اجمائی اور مسلمہ موقف یہ ہے اور میں ہمیشہ سے اسی پر قائم تھا اور قائم ہوں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا یزید پلید علیہما يستحقه من العزیز المجید قطن یقینا با اجمائی اہل سنت فاسق و فاجر و جری علال کبائر تھا اسی قدر پر اہم اہل سنت کا اطباق و اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لانت کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّئُوا أَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَانَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَعَ أَبْصَارَهُمْ اس کا ترجمہ کنزل ایمان میں یہ ہے تو کیا تمہارے یہ لچھن کرتوت نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لانت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں یہ سورہ محمد کی آیات بائی سور تئیس اور ان کا ترجمہ ہے جو میں نے پیش کیا امام اہل سنت لکھتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمینِ طیبین وَخُدْ قَعْبَعِ مُعَزَّمَا وَرُوزَةِ طَيِّبَا کی سخت بے حرمتیاں کی مسجدِ کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب ممبرِ اتھر پر پڑے تین دن مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و بے نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے کعبہِ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف پھاڑا اور جلایا اور مدینہِ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آبودانہ رکھ کر میں ہمراہیوں کے تیغِ ظلم سے پیاسہ زباہ کیا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوت کے پالے ہوئے تنے ناظنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخان مبارک چور ہو گئے سرِ انور کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوساگاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا حرمِ محترم مخدراتِ مشکوِ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسخ و فجور نہ جانے قرآنِ مجید میں اس پر لعنہم اللہ فرمایا لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امامِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانو تکفیر سے اختیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسخ و فجور متواتر ہیں کفر متواتر نہیں اور بحالِ احتمال نسبتِ کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر اور امثال و عیدات مشروط بعدمِ توبہ ہیں لِقَوْ لِهِ تعالیٰ فَسُوْفَيَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَنْ تَعْبُ اور توبہ تا دمِ غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں اور یہی احوط و اسلم ہے مگر اس کے فسخ و فجور سے انکار کرنا اور امامِ مظلوم پر الزام رکھنا ضروریاتِ مذہبِ اہلِ سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بدمذہبی صاف ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبتِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمہ ہو وَثَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہلِ سنت کا عدو و انود ہے فتاوہ رزویہ جل چودہ صفحہ پانچ سو اکیانوے اور پانچ سو بانوے مطبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور شیخ الحدیث اللہم غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی تفصیلی بحث اور تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں یزید کے تین جرم متواتر ہیں اس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جبری بیعت لینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو روانہ کیا اور اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبہ اور مقام کی رعائت کرنے کی کوئی ہدایت نہیں کی اس نے آپ کو قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا یا نہیں اور قتل کی خبر سن کر خوش ہوا تھا یا نہیں اس میں معرخین کے درمیان اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس نے قاتلین کو کوئی سزا نہیں دی جب کہ وہ سزا دینے پر پوری طرح قادر تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قتل اس کے ایما سے ہوا اور وہ اس قتل سے راضی تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقہ پر کربلا میں جزلم و ستم ٹھایا گیا اور پھر ظالموں سے یزید نے بحیثیت حاکم کوئی باز پرس نہیں کی انہی مظالم کی وجہ سے بعض علماء امام احمد علامہ ابن جوزی اور علامہ تفتادانی وغیرہ نے یزید پر لانت کی ہے ہر چند کے محققین اور محتاط علماء نے یزید پر شخصی لانت کرنے سے منع کیا ہے اور اسی میں سلامتی سمجھی ہے کہ یزید کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے یزید کا دوسرا جرم مدینہ منورہ پر حملہ کا حکم دینا اور تین دن کے لیے مدینہ میں لوٹ مار قتل و غارت گریب اور اسمت دری کی عام اجازت دینا ہے اور اس وجہ سے بھی بعض علماء نے یزید پر شخصی لانت کی ہے اور تیسرا جرم مکہ مکرمہ پر حملہ کا حکم دینا ہے اور کعبہ کو جلانا ہے آگے چل کر لکھتے ہیں جس شخص نے حال رسول پر ظلم کیے حرم مدینہ کی بے حرمتی کی خانہ کعبہ کو جلایا ہمارے دل میں اس کے بارے میں نرمی کا کوئی شمہ نہیں ہے یہ شخص بہت بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تھا اگر ہمیں شرعی حدود و قیود اور قوائد شریعہ کا پاس نہ ہوتا تو ہم یزید پر کفر کا حکم لگا دیتے اور اس پر شخصی لانت کرنے میں ہمیں کوئی تعمل نہ ہوتا شرع صحی مسلم جل تین صفحات چھے سو چھتیس تا چھے سو اٹیس فرید بکستال لاہور حضی دان گرامی یہ موقف میں نے آج اہل سنت و جمعات کے مفتیان کرام کے سامنے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان صوب احسن کی پوری مجلس شورہ کے سامنے پڑھ کر سنایا اور سب نے اتفاق کیا کہ اہل سنت و جمعات کا یزید کے بارے میں فقہی اور شرعی موقف یہی ہے باقی اہل تشیع فقہ جعفریہ یہ کسی اور مکتب فکر کا کوئی اور موقف ہو تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں انہیں اپنا موقف اختیار کرنے کا حق ہے اور ہم اس موقف پر قائم ہیں جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی اور علام غلام رسول سیدی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے میں نے بیان کیا جمی علماء و مشایخ حیل سنت اور مفتیان کرام نے اتفاق کیا یہی ہمارا موقف ہے اس کو اپنے فیس بک پیج پر میں چڑھا رہا ہوں اور یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے انشاءاللہ یہ بھی میرے فیس بک پیج پر پوست ہو جائے گی اور کوئی پارلیمنٹیرین ہو کوئی کچھ بھی ہو ہم دین کے معاملے میں قرآن سنت کے اصولوں فقہ حنفی کے اصولوں اور اپنے اکابر کے نظریات پر قائم ہیں اس حوالے سے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ